یہودیوں نے کیا پروپیگنڈا شروع کر دیا بھائی گھٹاؤ اب اس کے لیے انہوں نے جو حربیں استعمال کیے وہ میں جلیلی بتاتا ہوں آپ نے اس کے الٹ چلنا ہے بلکل پہلا حربہ انہوں نے استعمال کیا نکاح کے رواج کو ختم کیا جائے گرل فرینڈ سسٹم مارکنٹ میں لائے جائے گرل فرینڈ جب ہوتی ہے تو کوئی سالہ ہوتا ہے کوئی سسر ہوتا ہے کوئی ساس کوئی خاندانی نہیں ہوتا اس کو جب چاہو چھوڑ دو تاپتا ہے آدمی سالوں کا خیال آتا ہے سسر صاحب کا خیال آتا ہے وہ بندہ نہیں چھوڑے گا مجھے ارین مہری یہ بھاگے نہیں لے کر آئے وہ شادی پہ اتنا خرچہ ہوا تھا وہ ضائع ہو جائے گا دوبارہ رشتہ ملنے میں مشکلات ہوتی ہیں لوگ پوچھتے ہیں طلاق کیوں دی گرل فرینڈ سو رکھیں سو دفعہ چھوڑیں کوئی بدنامی نہیں ہے معاشرے میں آپ کی اور عورت کی تو بیچاری کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے مرد اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے مگر اس کو اس کی قیمت نہیں دیتا اور بی بی جب گھر میں لاتا ہے تو مرد کے لیے اپنی خواہش پوری جب اس سے کرتا ہے تو اس کی اب بھاری بھرکم معاوضہ دینا پڑتا ہے اس کو گھر دینا پڑتا ہے گیس بجلی کا بل دینا پڑتا ہے مرد کو اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا تو اس کے سارے خرچے مرد کو اٹھانا پڑتے ہیں اس کے رشدار جب آئیں گے تو ان کا اکرام کرنا پڑتا ہے سالوں کو چائے پلانی پڑتی ہے سالیوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کرنی پڑتی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں عورت کو عزت گل فرینڈ بننے میں نہیں ملتی بی بی بننے میں ملتی ہے تو انہوں نے کیا کیا نکاح کے رواج کو ختم کیا گل فرینڈ کے کلچر کو فروغ دیا اور نام اس کو حقوق نسوانیت کا دیا کہ عورت کے پردے کی پابندی نہیں ہے عورت جب چاہے مر سے بے محابہ بات کر سکتی ہے عورت خواتین کو ویکنسیز دی جائیں جوب دلائی جائیں یہ جو مولویوں نے عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے یہ ظلم ہے زیادتی ہے تو نام کیا استعمال کیا گیا عورت کے حقوق مگر برباد کون ہوئی ہے عورت برباد ہوئی گھر کو قید خانہ کہہ دیا حالانکہ گھر قید نہیں ہے قرآن نے گھر کو قلعہ کہا ہے جس میں حفاظت ہوتی ہے قلعے کے اندر لوگ قید نہیں ہوتے فوج محفوظ ہوتی ہے تو گھر عورت کے لیے کیا ہے حفاظت کا ایک حصار ہے جہاں وہ محفوظ ہے تو گھر کو کیا کہہ دیا قید خانہ تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خواتین کے حقوق پر نام پر جو ہے نا خواتین کی جو حقوق کی پامالی کی ہے تب ہی یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ وہ جب کتابوں میں پڑھتی ہیں تو اسلام دہشتگردی کا مذہب نظر آتا ہے لیکن جب حقیقت میں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں مسلمان اپنی بیویوں سے بڑی وفا کرتے ہیں یہ عزت کے ساتھ اس کو لے کر آئیں گے ایک جرمن سے خاتون آئی کچھ وقت پہلے ہمارے گھر میں وہ آوثس تھی وہ ایک صاحب ان کو لے آئے میرے گھر میں دوبتہ پہن آ کے وہ ان کا لباس تو بڑا عجیب سا تھا میں نے کہا بھائی کوئی دوبتہ پہن آ کے لے کر آؤ ایسا نو کوئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دے بولے مولی صاحب بیٹھے ہیں لوگوں کا تو کوئی بروسہ ہی نہیں وہ بجیب سی دوبتہ پہنے بھی انگریز عورت لگ رہی تھی لیکن خیر ہم نے کہا کچھ ہمارے بھی یاد پرمپرہ ہے ہماری بھی کچھ رسم و روایات ہیں ہمارے گھر آ رہی ہے تو ان دو چار باتوں کا خیال کرنا پڑے گا تو دوبتہ پہن آ گئے اس کو لے آئے ہمارے گھر میں اس نے انٹرویو لینا شروع کیا مجھ سے بچوں کی تعداد دیکھی ہول سیل کے حساب سے اس کو کافی سارے بچے نظر آئے بیویاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نظرے بس سے بچائے پھر وہ کہیں چار گھنٹے اس نے مجھ سے انٹرویو لی آئے انگلیش میں تھی وہ ترجمہ کر رہے تھے جو ہمارے شاگرد تھے جو اس کو لانے والے تھے چار گھنٹے اس نے مجھ سے سوالات پوچھیں اس نے کہا آپ کی بیویاں کہاں جواب کرتی ہیں میں نے کہا نہیں کرتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے میں نے کہا ہم کما کے کھلاتے ہیں خود کھلاتے ہیں تیمی گھر کا کیا کرتا ہے میں نے کہا ہم کراہے دیتے ہیں گیس بجلی میں نے کہا میں دیتا ہوں بچوں کی فیسے میں نے کہا میں دیتا ہوں تو میرا دل چاہ رہا تھا مجھ سے پوچھے وہ کیا کرتی ہیں تو میں جواب میں کہوں وہ پیڑے کھاتی ہیں بیٹھ کے وہ کیا کرتی ہیں خدا کی قسم ہماری عورتیں اگر یورپ کا نظام دیکھ لیں اپنے شہروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں لیکن یہ بیچاری ناقدری کرتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں وہ کیا رہے ہیں نیک میاں اگر جو ہے نا نیک آدمی عورت کو چاہیے اس کی قدر کرے کہ وہ صرف آپ کا ہے یہ کدھر بڑی بات ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا توائفوں کے پاس نہیں جاتا وہ ٹائم پہ گھر آ جاتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے یہ تو وہاں کی خواتین اچھا پھر وہ خاتون اگلے دن دوبارہ آ گئی ہیں پھر اتنا علموہ انٹرگیو ان کو بڑا مزا آ رہا تھا وہ بڑا عجیب سا انہوں نے کیونکہ وہاں تو تصور نہیں ہے تو بڑا حیران ہو رہی تھی یہ کیا سا نظام ہے کیا ہے اور یہ تو وہ خود نہیں جانا چاہ رہی تھی پھر وہ ہمارے شاگرت کو دیر ہو رہی تھی وہ اس کو لے کر گیا کہ ان کی صبح فلائٹ بھی ہے انہوں نے واپس جانا ہے تو ان کا جو سیٹ اپ ہے نا وہ بالکل اس کے کیا ہے اپوزٹ ہے تو یہودیوں نے پہلا کام کیا کیا سب سے پہلا کام یہودیوں نے یہ کیا کہ نکاح کے رواج کو بولو بھائی ختم کیا جائے گل فرینڈ سسٹر لڑکیاں ہو دوستیاں ہو آپ کی اور ان کو پتا تھا کہ یہ کام میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے لہذا میڈیا پہ فہاشی اور یعنی کو پھیلایا گیا اور ڈرامے ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ بیوی کسی اور کی ہے چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے یعنی جو شادیاں ہو بھی نہیں ہیں وہ بھی ناکام ہو جائے اگرچہ وہ نیگٹیف میں لوگ کہتے ہیں کہ نیگٹیف میں دکھاتے ہیں مگر دکھا تو دیا نا آپ نے نیگٹیف بات کو بھی جب زیادہ دکھایا جائے گا تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ نیگٹیف ہو سکتے ہیں تھوڑا بہت ہم نے بھی اگر منفی چل گئے تو کیا ہو گیا ٹھیک ہے نا تو وہ سارا ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے دوسرا کام کیا کیا انہوں نے کہ جو نکاح ہو رہے ہیں یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نکاح کرنا ہی کرنا ہے تو ان کو یہ سمجھا جائے کہ کم عمری کی شادی صحت کے لیے نقصان دے ہیں بچہ مچور نہیں ہوتا لڑکی نا سمجھ ہوتی ہے وہ سسرال کے بکھیڑوں میں پڑھ کے برباد ہو جائے گی تو شادی دیر سے ہونی چاہیے کم عمری میں نکاح بچکانہ حرکت ہے پہلے لڑکا اور لڑکی کو مچور تو ہونے دو ایک دوسرے کو سمجھنے کا ان کو موقع دو پارکوں میں ڈیٹیں تو مارنے دو ایک دوسرے کو سمجھنا تو چروع کر دیں بہت مشکل ہے سمجھا بہت مشکل ہے پہلے کیا ہوتا تھا بچی بالی ہوئی اببہ اممہ نے کان سے پکڑ کے اس کی شادی لڑکوں کو کہا یہ تمہاری یہاں ہو جائے گی اببہ کہہ رہے ہیں ہو جائے گی یہ صحیح ہوگی جب اببہ نے سیلیٹ کی ہے میرے لئے اور کیسی کامیاب زندگی گزرتی تھی بہت مرتبہ تو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا ہم نے اپنے باپ داداؤں میں اطلاق دیکھی نہیں ساری زندگی حسی خوشی محبت سے گزار دیتے تھے اب ایک دوسرے کو سمجھنے میں چار سال لگاتے ہیں گیٹے مار رہے ہیں موبائل پہ گپے ہو رہی ہیں چار سال سمجھتے سمجھتے پہ استخارے بھی نکلوارے ہیں استخاروں کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے وہ ایک الگ ٹوپک ہے یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو شریعت نے کہا ہے گوگل پہ آپ استخارہ مفتی تاریخ مسعود لکھیں دس پندر منٹ کا بیان ہے کو سنیے گا ضرور کی اصل استخارہ کیا اور آج کل کیا ہو رہا ہے استخاروں کے نام پہ تو چار سال تک ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا پھر بہت اچھی طرح پچیس تیس خواتین کو سمجھتے سمجھتے ایک پہ دل آیا کہ یہ بالکل میرے حساب سے ہے اور ابھی رخصتی ہوئی اور اگلے دن سے پھڑے اور جگڑے شروع اور ایک آتھ سال کے بعد طلاف ہوگی اس لیے کہ جو جس نے یہ چیزیں سکھائی ہیں اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسے سمجھنے کے بعد کامیاب شادی ہوں گی اس کو پتا ہے کہ جب چسکا لگ جائے گا گل فرینڈ بنانے کا ڈیٹے مارنے کا تو بیوی کی ٹینشن پالنے کے لیے نہ مرتیار ہوگا اور نہ عورت کو شوہر کے روپ میں بندہ چاہیے اسے وہی پرانا والا بوائی فرینڈ چاہیے نہیں آری بات کیونکہ جب تک بیوی نہیں تھی تو بڑی محبتیں مل رہی تھی ایزی لوٹ کا کام بھی بہت بھرپور طریقے سے ہو رہا تھا اب جب وہ گھر میں رخصت ہو کے آ گئی ہے اب اس کو بیلس زال کے دینا ایک عذاب اور ٹینشن لگ رہا ہے وہ اسی کی عادی ہو چکی ہے کہاں چلے گا حساب کتاب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت کی شادی نہیں کرنی چاہیے اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا مگر یہ جو ڈیٹے مارنے والا اور اتنا اور طویل عرصے جو ایک پروگرام اور ایک سیٹ اپ چلتا ہے یہ کہاں سے آیا ہے بولو بھائی یہ غیروں سے آیا تو دوسرا کام انہوں نے کیا کیا دیر سے شادی ہو تو ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے گرل فرینڈ کے کلچر کو ختم کرنا ہے نکاح کو رواج دینا ہے بھائی لڑکی سے دوستی نہیں لگاؤ گئے آپ کو کوئی بچی پسند آ رہی ہے لڑکی پسند آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے نکاح کا بعض لوگ تو کہتے ہیں پسند ہی نہیں آنی چاہیے میں اس کا قائل نہیں ہوں میں اتنا پسند آ سکتی ہے کسی بھی وقت کسی کو کوئی بھی پسند آ سکتا ہے مولانا صاحب کو بھی آ سکتی ہے اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کیس آیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بڑے مالدار صحابی تھے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس کی جو ہے نا جو چچا تھے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا چچا نے اس پیغام کو قبول کر کے اپنی بھتیجی کے نکاح حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کرا دیا تو اس بچی نے کہا کہ اس کے دوسرے شہداروں نے کہا کہ والدہ نے بلکہ کہا کہ میری بچی یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی وہ ایک صحابی تھے جو غریب تھے ان سے نکاح کرنا چاہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے وہ لے کے کن کو دے دی جہاں وہ لڑکی نکاح کرنا چاہی تھی وہاں دے دی اور آپ نے فرمایا لن ترالی المتحابینی مثل النکاح دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کیوں درمیان میں نکاح کا پیغام بھیجیں تو جہاں لڑکی چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکاح کیا تو بچی پر یا بچے پر اپنی ذرائع زبردستی ٹھوسنا یہ غلط ہے تو دوسرا کام یہودیوں نے کیا کیا دیر سے نکاح پہلا تو نکاح ہی نہیں کرنا آپ نے اس کا اولٹ چلنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے نکاح کے کلچر کو فروغ دینا ہے دوسرا کام انہوں نے کیا کرنا ہے مگر دیر سے کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے جلدی کرنا ہے کتنی جلدی کرنا ہے یہ بڑا مشکل موضوع ہے